بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین حق ٹیلیویجن کے ڈرائنگ روم سے آپ کا میزبان سکندر اقبال آپ کو خوش آمدید کہتا ہے جی ڈاکٹر سمد مسافر میں آپ کو حق ٹیلیویجن کی ڈرائنگ روم میں خوش آمدید کہتا ہوں شکریہ بہت شکریہ ناظرین آپ جانتے ہیں اور پورا پاکستان جانتا ہے جہاں جہاں حق ٹیلیویجن کی نشریات دیکھی جاتی ہیں وہاں وہاں ڈاکٹر سمد مسافر کو جانا جاتا ہے حق ٹیلیویجن کے حوالے سے ویسے تو پوری دنیا میں ڈاکٹر سمد مسافر کی سٹوڈنٹس ہیں اور اس حوالے سے پوری دنیا میں ایک شناعت ہے ڈاکٹر سمد مسافر کی لیکن ان ناظرین کے لیے کی جنہوں نے آج پہلی بار ڈرائنگ روم پروگرام دیکھ رہے ہیں میں مختصراً ڈاکٹر سمد مسافر کے حوالے سے بتانا چاہوں گا ڈاکٹر سمد مسافر نے پی ایش ڈی کیا ہے آلٹرنیٹ میڈیسنز میں امریکہ سے انٹر نیشنل رائٹرز کے حوالے سے ایک مقام رکھتے ہیں دس سے زائد یا بارہ سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں چیف ٹرینر ہیں ورلڈ زیل سائنسز کے چیف ٹرینر ہیں زیل سائنسز انسٹیوٹ کے ریسرچر ہیں پاکستان میں قائد اظم گولڈ میڈل خاصل کر چکے ہیں اور پرنس آف ہیلنگ کے لقف سے جانے جاتے ہیں اور ناظرین میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ دنیا کی جو سٹرنگسٹ اینرڈی ہے جسے ہم سمدہ ہیلنگ اینرڈی کے حوالے سے جانتے ہیں اور ہمارے لئے یہ قابل فقر بات ہے کہ ڈاکٹر سامد مسافر نے پوری دنیا میں سمدہ ہیلنگ اینرڈی کو متعارف کرایا ہے اور اس حوالے سے پوری دنیا میں ڈاکٹر سامد مسافر کی اسٹیڈنس موجود ہیں اور ناظرین آپ کو یاد ہوگا بیشمار پروگرامز میں ہم نے اس حوالے سے بات کی ہے ڈاکٹر سامد مسافر کے مشن کے حوالے سے بات کی ہے ڈاکٹر سامد مسافر کا مشن ہے انسانیت کی خدمت کرنا اور پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ڈاکٹر سامد مسافر کی جو اسٹیڈنس ہیں ڈاکٹر سامد مسافر کی وہ اس مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں پوری دنیا میں انسانیت کی خدمت کرنا ہے سمدہ ہیلنگ اینرڈی کے حوالے سے ہمارا ٹاپک بھی یہی ہوتا ہے سمدہ ہیلنگ اینرڈی اسے حوالے سے ہم بات کریں گے جی ڈاکٹر سامدہ میں آپ کو جو تارف کرا رہا ہوتا ہوں آپ کا تعروف ماشاءاللہ اتنا طویل ہے شکریہ آپ کے بہت شکریہ جہاں آپ کی سائٹ پہ جاتے ہیں اور میں نے بہت کوشش کی کہ میں جب ہم گوگل پہ جاتے ہیں اور ہم ڈاکٹر سامد مسافر لکھتے ہیں تو اتنی ساری سائٹ کھل جاتی ہیں کہ میں نے بہت کوشش کی آج تک میں پڑھ رہا ہوں ان کو اور میں ابھی تک مکمل نہیں کہتا گا اتنا کچھ آپ کے متعلق ان سائٹ پہ موجود ہے پڑھنے کے لیے بہت سے نالج میں لگی ہوتی ہے آپ کے حوالے سے بہت کچھ اس میں کہا گیا ہے یہ یقیناً میں جو بھی آپ سے بات کر رہا ہوں تمہیں سب یہ حوالے لئے بڑے فقر کی بات ہے اور جیسا میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا کہ سولہ کروڑ عوام میں صرف ایک ڈاکٹر صحبت مسافر ہے کوئی دوسرا نہیں ہے اور یہ بڑی میں نے حقیقت بات کہی تھی میں نے آپ کی بکس بھی پڑھ رہا ہوتا ہوں مختلف میں نے آپ کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے ہیلنگ جیسے سمدہ ہیلنگ انرجی ہے جو کہ سٹرانگسٹ انرجی ہے ہم جیسے ہم کہتے ہیں ہیلنگ ہیلنگ کیا ہے ہیلنگ ہیلنگ میڈیکل میں وائٹل فورس کہاں چاہتے ہیں اچھا ایک ہیلنگ پاور ہے جسے لائف فورس کہہ سکتے ہیں ہیلنگ پاور کہہ سکتے ہیں اور رشیہ میں کافی اس پہ کام ہوئے ہیں بائی پلازمک انرجی اودیک انرجی میگنل انرجی کئی نام ہے جس کا رکھا گئے ہیں اس چیزوں پہ اس کو اور کئی ایسے ناموں سے یاد کیا جاتے ہیں مثلا کچھ میگنیٹک پاور یا ٹیلیپیٹک پاور کوئی کیا نام رکھتا ہے اس پہ کئی ایسے نام ہے اس کے جو اس میں موجود ہے لیکن ہیلنگ جو ہے مثلا انگلیش ورڈ ہیلنگ یہ پرانے زمانے میں پانچ ہزار سار پرانے ہیلنگ پاور کو یعنی شفائی قوتو کو کہتے تھے سمدہ سمدہ پاور سمدہ مین لائف اینڈ ہیلنگ پاور سمدہ کا مطلب ہے ایک بہت پرانے زمانے کا جو پانچ ہزار سال پرانے جو زبان جلی زبان جسے کہا جب کرتے تھے اس کا میں نے ہسٹری لکھے بہت اچھے میری بکس میں لکھے اس کا ہسٹری جو ہے جی 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 تو اسٹری میں جب پڑھ لیں گے تو بڑے مذہب آتے ہیں اور اس کے اچھی تفصیل بھی ہے بہت اچھی یہ نام جو تھا پانچ چھ ہزار سال پہلے یا کچھ مائرین کہتا ہے کہ یہ آٹھ نو ہزار سال پرانے یا بہرہ ہزار سال پرانے وائلڈ ہے جسے یہ کہاں کرتے تھے سمدہ ہیلنگ انیجی سمدہ سمدہ کہاں سمدہ میں آتے ہیں آہ میں لائف اینڈ ہیلنگ پاور آچھا لائف اینڈ ہیلنگ پاور یعنی شفائی قوتی حیات اور شفائی طاقت ایک تو قوتی حیات ہمارے وجود میں ہوتے اور یہ قوت حیات باہر ہوتی ہے یا اندر بھی ہوتی وہ ہمیں ہیل کرتے اور ہمیں برقرار رکھتا ہے ہمارے نظام کو اور اردگر سے ہمیں جو ماحول میں وہ پاور موجود ہے اس ماحول میں ہم رہتے ہیں زندہ رہتے ہیں مثلا اگر خلا میں جائیں تو ہم اگر ہمارے پاس وہی خلا نوردی جو لباس ہے وہ نہ ہو جو کہ انوارمنٹ یہاں سے اٹھا کر لے جاتا ہے اکسیجن وغیرہ جو انوارمنٹ بناتا ہے لیکن اگر وہ نہ ہو تو ہم مار جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے یہاں پر ہمارا اوزون کی جو سطح ہے یہ تمام ہیلنگ پاور اس دنیا میں پھیلا ہوا ہے جو بھی مزیری چیزیں آتی ہے اس میں شوائیں جس ایک شوائیں گیمہ آلٹرا وائلٹ شوائیں ہیں اس طرح کی جو مزیری ست انسانوں اور حیوانات کے لیے ہیں وہ شوائوں کو روکتے ہیں وہاں سے ٹکرا کر واپس چلے جاتے تو ہمارے تک نہیں پہنچتا ہے اوپر سے آسمان سے ہمارے ایک لہر ہے اوزون چیز کہتے کیا ایسے لہر ہیں لیکن یہ جو لہر ہے یہ ایک بہترین لہر ہے ایک صحت کا لہر کیونکہ ہمیں زندہ رکھتے لیکن پھر بھی اکسیجن کی کمی ہے وہ کچھ سطحے اوپر اکسیجن کی کمی ہو جاتے لیکن اس میں ہم زندہ رہ سکتے ہیں لیکن ہم آدھی نہیں پھول جاتے کبھے کبھے اگر ہم ہوائی جہاز میں جاتے اوپر بہت بالائی پہ جب ہم جاتے اگر اکسیجن نہ ہو تو اگر وہاں کر اکسیجن آئیٹویسفیر کو نہ بنایا ہو ائرپلین کے اندر تو ہم اکسیجن سانس رکھ جاتا اس طرح میرے ساتھ کئی واقعات ہوئی ہیں یہ واقعات بہت مذہر سے آپ کے خط اقلام کرتا ہوں خلا کے والد اور واقعات سنانے جا رہے ہیں ہم یقینا اس بات کو آگے بڑھائیں گے کالر ہمارے ساتھ شامل ہیں اور جیسا کہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ کالر بھی ہمارے اس پروگرام کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں اور ہمارے پروگرام کی خصہ بھی ہیں تو ہم شامل کرتے ہیں کالر کو السلام علیکم السلام علیکم علیکم السلام جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں ہم قدر سے بات کر رہی ہوں سبیہ صادق سادق سادق اچھا سبیہ صادق آپ تھوڑے سا آواز تیز آواز سے بولیں تاکہ میں آپ کو پروپر لی سن سن سبیہ صادق کیا ہمارے ساتھ آپ شیئر کرنا چاہیں گی سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب سے بات کرنا چاہتی ہوں آپ کی آواز دکٹر سامد مسافر تک پہنچ رہی ہے دکٹر صاحب ہم آپ کو دیکھتی ہوں دیکھتی ہوں دیکھتی رہ جاتی ہوں آپ کی بہت خوبصور شخصیت ہے شکریہ 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 مجھے کچھ سمجھ میں آتا ہے کچھ نہیں آتا اللہ کا شکر ہے کہ آپ کا نمبر مل گیا جی جی آمین آمین سبیہ سادی آپ کوئٹا سے بات کر رہی ہیں جی کوئٹا سے آپ نے کہا بلڈ پریشر ہے اور آپ کو نین نہیں آتی ہے اور بھی کچھ آپ ہمیں ساتھ شیئر کرنا چاہیں گی جی چارتر صاحب سے بولنا ہے کہ ہم کوئٹا میں رہتے جی کا یہاں پہ کوئی آفس ہے چلیں ہم یہ بھی پوچھتے اور ایک اور بات رہیے گا ڈاکٹر صاحب کیا آپ کے کوئی سٹوڈنٹ ہیں کوئٹا میں جی دی اے رکھی تو میں نے پاکستان تاجب ہوا کہ آپ نے زاہر ہے میرا سٹوڈنٹ ہے سبیہ صدیق آپ کچھ اور کہنا چاہیں گی کیا بس میں یہی کہنا چاہتے وہ دل سے دور نکلتا ہے اور رکھٹا صاحب کی جیسی شخصی عظم میں زندگی میں نہیں دیکھا کوئی بھی نہیں دیکھا صحیح بات ہے جی بہت شخصیت بس چاہتا ہے سب لوگ کا یہی حال صحیح اللہ تعالی ان کو اور ترقی دے آمین اور عجر آپ کی والوں کو بھی دے جنہوں نے ان کو لے کر آئے جی بس ہماری کوشش ہے کہ ہم آشات ڈاکٹر صاحب اسی طرح سے شامل رہیں اور آپ نے جس طرح دعا کیے ڈاکٹر سمد مسافر کے لیے اور جس طرح ڈاکٹر سمد مسافر انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں آپ اپنی دعاوں میں ڈاکٹر سمد مسافر کو ضرور شامل رکھیں خاص آپ ان کی صحیحت کے حوالے سے اور بہت شکریہ آپ بھی اللہ بھی حجر دے آپ بھی لوگوں کو بہت بتاتے ہیں بہت سوال پوچھتے ہیں بہت اچھی شیئٹ کے قریب رہی ہیں بہت شکریہ آپ کے پروگرام میں شامل ہونے کا جی رکھ صاحب یہ صادق تھیں کوئٹہ سے اور آپ کی ماشاءاللہ بہت تعریف کی جو ہر شخص کر رہ ہوتا ہے بہت ہمیں فیڈ بیک سارے ہوتے آپ کے والے سے جو ہمیں ای میل زاری ہوتی ہیں اس پروگرام کے بعد ہی ہمیں کال جا رہی ہوتی ہیں جس میں آپ کی انداز گفتگو دھیمہ لے جا پھر ساتھ آپ کی شخصیت آپ کی سب سے بڑھ کر آپ کی جو چوئیس ہوتا ہے تو اس سب حالوں سے ہمیں بہت سے فیڈ بیک سارے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی جیسے انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیا کہ سبیہ صادق نے کے بلڈ پریشر ہیں اور دوسرہ انہوں رات کو نین نہیں آتی ہے اور تیسرہ انہوں سوال یہ تھا کہ کیا آپ کا کوئی وہاں پہ آفس ہے جس طرح یہ بتا رہی ہے ڈی اے ایک میں نے اسطاد کا نام ہے دور اندیش سمدہ دور اندیش سمدہ میرا اسطاد کا نام ہے جس کے وجہ سے میں ابھی یہاں پر بیٹھا ہوں اور اپنا نالج شیئر کرتا ہوں لوگوں سے یہ انہیں گئی ہے اور ان کے طرف سے مجھے سارا کچھ ملے تو دیر کی میں بارہ سال پہلے پاکستان میں انٹریوز کرایا تھا پھر آٹھ سال پہلے کے بات ہے کہ میں چلا گیا تھا پانچ سال میں نے شکھایا یہ یہاں پاکستان میں زیادہ لاہور میں اور اسلام آباد میں فیصلہ آباد اور سال کوٹ مظہفر آباد اس علاقوں میں زیادہ میں کیے تو اس کے بعد پھر میں گویٹا میں بھی کلاسس دیئے تھے اور پشاور میں بھی کلاسس دیئے تھے لیکن یہاں پر میرا سٹوڈنٹ تھا ڈی ای ای کی کا ادھر کراچے میں نہیں آرہا تھا میں کہ چلو خدمت ہو رہے تو افضال مادودین کے نام سے پی آئی ای میں ہے وہ کر رہا تھا یہاں پر دیئے کی کروار تھا کیونکہ وہ بھی میرا سٹوڈنٹ تھے میں نے یہاں پر مانگ چلو وہ ہے تو ضرورت نہیں ہے مجھے جانے کے مانگ